جو کہ ہاں کون رہا ہے کیونکہ ساڑھے کولے میجر صاحب آئے ہو یا آرمی آلے اور ساڑھے کولے ایک رپورٹ آئی ہے ایدے وچھ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر انوما اچاریا جو کہ آئیر فورس دے وچھ آ چکے ہو یا ریٹائر ہو کے انہاں دی ایک ویڈیو آئی اسی اس ویڈیو دے وچھ انہاں نے دسیاہ کے دلی دے وچھ جو چھبی طریق نو ایک انہا ودیہ ٹریکٹر مارچ ہویا ہے جیدی مسالوں نے زندگی جنہی کدے ہوئے کی وہ کہندے ہوئے میں تا باغو باغ ہو گئی ہیں اسی انہاں ٹیلی فون تے گل کی تھی انہوما جینار انہاں تو پروانگی لئی کہ اسی انہاں دی ویڈیو اپنے چینل تے چلا سکتے ہیں انہاں نے سانو پروانگی دیتی اسی انہاں دے بڑے تانوادیاں آؤ اپاں ویگ دیا کہ کس طرح انہاں نے اس پورے جو ٹریکٹر مارچ ہویا چھبی طریق نو جڑا میڈیا نے نہیں بکھایا کہتے ہوئی نہ سرکار نے وہ دی گال کی تھی سرکار صرف ایک کہہ رہی ہے کہ او تھے ہنسا ہوئیا چندہ چلا آیا گیا او تھے گوڑیاں چلیا نے او تھے تک کام کی ہوئی ہے بیریکیڈز ہوئی ہے لیکن تسی وینک کمارڈر انما جی تو سنو او کی کہہ رہے نے چھبی طریق پارے میرے دیش کا چلتا پھرتا رنگ بھی رنگا لوگ تنتر وہاں پورے اٹھان پڑ تھا سب مسکرہ رہے تھے بھیڑ میں دھککہ مکھی تک نہیں تھی ایک unwritten discipline تھا سب کے اندر نہ کوئی راگ نہ دویش اور نہ آکروش بس سب کی آنکھوں میں ایک الوکک آنند اور امید تھی جس نے بھی وہ آلم دیکھا بس ابھی بھوٹ ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا من تب اور بھی بھاوک ہو اٹھا جب ریلی شروع ہونے کے سمیے یعنی گیارہ بجے کے بعد سے سڑک کے دونوں طرف کے گھروں سے مہی لائیں پوروش اور بچے نکل کر ٹریکٹر اور ٹرالی پر بیٹھے لوگوں کو سلیوٹ کر رہے تھے ٹھیک ویسے ہی جیسے راجپت پر کرتے ہیں ہمارا بھارت اس سمیے وہی کھڑا تھا خود پر شاید گرف بھی کر رہا تھا کچھ اتسا ہی لوگ دونوں طرف پینے کا پانی اور پھول لے کر کھڑے تھے پانی پلا رہے تھے پھول برسا رہے تھے ماحول میں گیندے اور گلابوں کے خوشبو تھی اور میں بھائی دل دیپ کا تیرنگا لہراتا ٹریکٹر چلاتے ہوئے پترکار فرنڈ میاںک زولیکھا اور وشش کے ساتھ بات کرتی جا رہے تھے پورا راستہ کھلا ہوا تھا اور ہمارے آگے چل رہے ہیں کچھ ٹریکٹرز کے علاوہ دل دیپ کا راستہ خالی بھی مل رہا تھا بس تب ہی میاںک نے اپنے لائف کوریج میں کہا کہ ہم دلی کی سیما کے اندر آ چکے ہیں اور لگ بھگ اسی سمیں دل دیپ کو کوئی فون آیا اور اس نے بات کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں میں نے ٹریکٹر سائید میں لگایا اور پھر ریورس میں لے کر ہم کٹ تک پہنچے اور وہاں سے فلائیوبر کے نیچے آ کر واپس غازیپور بورڈر کی اور یوٹن لیا لیکن تھوڑا آگے جا کر جانتے ہیں ہم نے کیا دیکھا پولیس نے لوٹنے کے راستے پر ڈی ٹی سی کی دو بسیز لگا کر راستہ روک رکھا تھا یعنی کہ غلط راستے کی اور جاتے سمیں کوئی بیاریکیڈز نہیں تھے اور صحیح راستے پر مرنے نہ دینے کے لیے راستہ روکا ہوا تھا ہم تو دلی کے بارے میں جانتے تھے تو جلدی لوٹ لیے لیکن جو کسان ڈلی اسی پریڈ کے لیے آئے تھے ان سے چوک ہونا لازمی تھا اور ڈلی پولیس کا کوئی انڈیکیٹر یا مارک درشن تھا ہی نہیں اس آب بیتی کو آج کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ یہ صرف ایک سمجھا بوجھا ٹریک تھا کسان آندولن کو توڑنے کا اور کسانوں کا دربھاگیا کہ وہ اس ٹریک میں پھنس بھی گئے یعنی اس بار تتھا کتھت چانکیوں کی سازش کامیاب رہی اس میں پولیس نے تو کسانوں سے انڈرٹیکنگ لی تھی لیکن اپنی طرف سے پولیس کی مارک میں کیا ویوستہ رہے گی اس کا کوئی کمیٹمنٹ زاہر طور پر نا تو دیکھنے میں آیا نا ایک نقشی کے علاوہ کوئی اور دستاویج پرچاریتیا پبلیش ہوا موسیقی موسیقی موسیقی